نمشکار دوستو میں ہوں لوکش بھردواج اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کالی ندی کے بارے میں جی ہاں دوستو آئیے جانتے ہیں کالی ندی کا کیا سفر ہے یہاں کالی ندی مجھے فرنگر جلے کے جانسٹ تحصیل کے اتوارا گاؤں میں ایک ونیا چھت سے ایک چھوٹی سی جلدارہ بہت دہ رہی ہے جو لگ بگ تین کلومیٹر تک سچ جل لے کر کے جاتی ہے اس کے بعد میں اس کا جل ہے خطولی میل کے قارن گندہ ہو جاتا ہے یہاں دوستو 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 خطولی کالی ندی کے پنر جیون ہونے کے ساتھ ہی گاؤں میں روجانہ سیکڑو مہمان ندی کے درسن کے لیے آ رہے ہیں گاؤں کے بچے سے لے کر کے بڑے تک ندی کا بھرون کر رہے ہیں اور نیر فاؤنڈیشن دوارا کالی ندی کو جندہ کرنے کی جو مہم انہوں نے چھیڑی ہے اس کا کارے پرگتی پر ہے وہیں ان کے درسن کے لیے لاکوں کی سنکیہ میں لوگ دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور سوہ سے لے کے شام تک ندی کے پاس لوگوں کو تہاتہ لگا رہتا ہے آج کل گاؤں میں بارات آتی ہے تو باراتی پہلے ندی کے درسن کرتے ہیں اور پھر اس کی پوجہ کرتے ہیں یہاں دوستو مجھے فرنگر سے نکل کے وہیں میرٹ میں آتی ہے میرٹ جلے کے پرویش کے بعد کالی ندی ناغلی آسرم کے پاس ہوتی ہوئی گزرتی ہے اور اس کے بعد میں وہیں ہاپڑ بلنشیر علیگڑ کننوج ہوتی ہوئی گنگ نہر میں جا کر کے سما جاتی ہے جہاں کننوج جلے میں یہ کافی ساف ستری ہے جہاں دوستو وہاں کے جو گرامینڈ ہیں انہوں نے ندی کو ساف کرنے کے لیے ایک مہم چھڑ رکھی ہے جہاں کالی ندی کے پنر جیون کرنے کے لیے کے لیے گرامینڈوں نے ایک جوتہ دکھائی ہے وہاں پر جن سادھان سبھی لوگ مل کر کے اس کے ادھگم کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور لگاتار پوداروپڑ کر رہے ہیں اور ان کو سنگرکشن کے لیے وہ لوگ پرتیبند ہیں جہاں نیر فاؤنڈیشن دوارہ کی اگوائی میں کالی نے دی کہ ادھگم اسطل پر کھودائی کا کاریہ جاری ہے اس میں اتر پردیس گورنمنٹ اور سینٹر گورنمنٹ کا بھی سیوگ پراپت ہو رہا ہے جہاں لگ بگ تین چار چرنڈوں میں یہ مجھے نگر سے لے کر کے اور کنوش تک اس کو سافائی کر دیں گے جہاں دوستو ہمیں سبھی کو اس میں سہیوگ دینا چاہیے تاکہ ندی میں ہونے والے اس پروہ سے بچا جا سکے یہاں دوستو جس سے انگرک بیماریاں ہو رہی ہیں یہاں دوستو ہمیں اس ندی کو بچانا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں تنمہ دھن سے ان لوگوں کا سہیوگ کرنا چاہیے جو لوگ اس میں جی جان سے جھٹے ہیں جیسے نیر فاؤنڈیشن اور بھی جو بہت ساری سوسل سنس تھائیں ہیں جو اس موہم میں بڑھ چڑ کر بھاگ لے رہی ہیں یہاں جن مانس میس میں کافی روچی دکھا رہا ہے اور سبھی لوگ اس کی ساف سفائی کے لیے آگے آ رہے ہیں یہاں دوستو جب یہ ندی سچ ہو جائے گی تو اس سے جن مانس کو کافی